دیکھیں حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے اسرائیل کی سینہ گازہ کے بورڈر پر تینات ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ ہوایی حملے جاری ہیں اور اب تیاری زمینی یوتکی ہے لیکن حماس اس وقت تین مورچوں پر جنگ لڑ رہا ہے ایک ساتھ جو وائلنس لیول ہے آپریشنل لیول ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے ساؤت گازہ میں ابھی چن چن کے حملے ہو رہے ہیں اور ویسٹ بینک الانسر مسجد پر جو اے سٹرائک ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اب تین دشاؤں میں یود لڑ رہا ہے ایک ہزبولہ کے خلاف نوردن بورڈر پر اب ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے اور گازہ میں کافی فیل چکا ہے جو اے سٹرائک کہتے ہیں لیکن جو دنیا میں جو مشہور ہے اسرائیل کا ایکسٹرنل انٹیلیجنس اور ملیٹری انٹیلیجنس وہ جو سوتا ہوا ثابت ہوا تھا اکٹوبر سیونت کو وہ بلکل جاگ گیا ہے اور اب دنیا کا دباو ہے اسرائیل پر کی کچھ ڈی ایسکلیشن ہو جائے اور ہیومانیٹیرین کرائیسس کو آوائیڈ کرے لیکن اسرائیل میں اگر ہم آپ کو موڈ دکھائیں تو یہاں کا جو پبلک موڈ ہے جو گورنمنٹ کا موڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماس کو ہم بلکل ختم کریں گے تو آپ الانسار موسک دیکھیں گے یا ہزبولہ کے ساتھ جو ایسکلیشن ہو رہا ہے اس سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل رکھنے والا بلکل نہیں ہے یہ 360 دگری جو 360 دگری 3 front war جو اب اسرائیل لڑ رہا ہے وہ fight to the finish مول سکتے ہیں اور پچھلے 24 hours میں آشو یہ ایک بہت ہی significant ایسکلیشن ہے اور دیکھئے جن فلال شانت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ایسرائیل گازہ پر کبھی بھی زمینی حملہ کر سکتا ہے یعنی سیدھی attack اس بیچ ایران سے مرثیت آتنکی زنگڑن ہجبولہ نے بھی ایسرائیل کے خلاف موچہ کھول رکھا ہے جواب میں آج ایسرائیل نے ہجبولہ کے terror cell کو دھوست کر دیا اسرائیل اور ہمس کے بیچ یود کا آج سولوان دن ہے لیکن تنام تو ہے دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے اسرائیل کی لڑائی ہماز سے جاری ہے بلکہ ساتھی ساتھ دکشنی لیبنان سے ہجبولہ بھی لگاتار اسرائیلی سینٹ کانو اور سرولن سسٹمز پر حملے کر رہا ہے پچھلے بارہ دن کے دوران ہجبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کے کئی سارے کومنیکیشن ٹاورز سرولنس کیمراز اور سرولنس سسٹمز کو تباہ کیا ہے جبکہ جوابی کاروائی میں اسرائیل کی طرف سے لگاتار جو ہے موٹر شیلنگ جو ہے ساؤدر لیبنان میں کی جاری ہے ہجبولہ کے تھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے شنیوار رات میں ایک بڑا جو ہے ایریل سٹرائک آئیڈی اف جانے اسرائیلی ڈفینسز پوسز نے ہزبولہ کے تھکانوں پر تکشنی لیبنان میں کیا ہے جس میں ہزبولہ کا ایک تھکانہ تباہ ہوا ہے پچھلے چودہ دن کے دوران چار پڑے لڑاکوں جو ہیں ہزبولہ کے اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کی طرف سے اسرائیل پر ہو رہے حملوں میں بھی سات سینک جن میں ایک افسر بھی شامل ہے اسرائیل کے مارے گئے ہیں ہزبولہ کی طرف سے کوشش ہے کہ کس طرح سے پورے کھاڑی دیشوں کو ایک جب کیا جائے اسرائیل کے خلاف اس جد میں اور کہیں نہ کہیں اس میں وہ سفل دکھ رہا ہے کیونکہ جس انداز سے لگاتار ہسپتال میں گازہ میں ہوئی بومنگ کے بعد لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں صرف یہاں لیبنان میں بلکہ جارن سیریا ایران ایراک یمن میں اور وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کی چنتائیں پڑھا رہا ہے اشرفانی بیروت لبنان آج تک